اسلام علیکم میں ہوں فراد نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ ہم اس وقت لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں پر سابق چیف جسٹس پاکستان ساکب نصار کی رہائشگاہ ہے اور ہم اس کے گھر کے باہر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولس کی نفری یہاں پر تائنات ہے اور انتائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کچھ دیر قبل ان کی رہائشگاہ میں پر اسرار دھماکہ سنا گیا جس کے بعد ان کے گھر والوں میں اور جو آس پاس کے گھر ہیں اس میں بہت زیادہ خوف و حراس پھیل گیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ان کی بہو اور پوتا گھر پہنچے ہیں انہوں نے جو اندر کا جو دروازہ تھا وہ ابھی کھولا ہی تھا تو اسی ٹائم جو ہے گیراج میں زور دھماکہ سنا گیا ہے جس کے بعد ون فائف کو اطلاع کی گئی اور جو ریسکیو کا عملہ تھا وہ یہاں پر پہنچا ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کارڈن آف پولس نے کیا ہوا ہے یہاں سے جو کچھ فاصلے کے اوپر ان کا گھر ہے یہ تمام طرح آپ پولس کی نفری کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے افساران اور اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر سراغ رسا کتوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے بم سکارٹ کا عملہ بھی موجود ہے اس وقت یہ تمام طرح جو ایریا اس کو پولس نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت ساکپ نسار گھر میں ہی موجود تھے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بھی بتایا ہے کہ جیسی ان کا دروازہ جو گیٹ ہے جہاں سے گاڑی داخل ہوئی ہے گاڑی جب جیسی اندر داخل ہوئی ہے اس کے بعد ان کی بہو اور ان کا پوتا گاڑی میں سے اترے ہیں اور اسی وقت زوردار دھماکہ سنا گیا ہے تین افراد بتایا جا رہے ہیں کہ شدید زخمیوں ہیں دو پولس کونسٹیبل ہیں ایک ان کا گھر کا ملازم ہے تینوں کو یہاں پر ریسکیو کے عملے نے پہنچ کر تیبی مدات فرام کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو زخمی ہیں وہ خطرے سے اب باہر ہیں معمولی ان کو زخم آئے تھے اب یہاں پر تمام تک جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے فروینزک ٹیم کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا ہے جو اس وقت شوائد جمع کر رہی ہیں یہاں پر پولس کے سینئر افسران بھی پہنچ گئے ہیں اور جو جائے وقوع ہے اس کا معاینہ کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو دھماکہ پورے سرار سنا گیا ہے کیا وہ کریکر دھماکہ تھا یا پھر کوئی جو گاڑی ان کے گھر میں داخل ہوئی ہے کیا پہلے سے اس میں کوئی ڈیوائس لگائی گئی تھی جو گھر کے اندر جب گاڑی پہنچی ہے تو اس وقت آہ دو زوردار جو ہے آہ دھماکہ ہوا ہے تو اب یہ مختلف آہ پہلو ہیں جن کے اوپر تحقیقات کا سلسلہ آہ جاری ہے اور آہ پولس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آہ پورے سرار دھماکہ ہوا ہے آہ یہ کس چیز کا آہ دھماکہ تھا کیونکہ آہ یہ تمام تر جو بھی جو ایریا ایدھر کی آہ لائٹ بھی بند ہیں یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے اور جو آہ ان کے اطراف کی آہ گلیاں ہیں ان پہ بھی آہ پولس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے آہ اہلکار اور افسران موجود ہیں آہ تمام تر جو سی سی ٹی وی آہ کیمرے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے جو ساکیب نصار کے اپنے گھر میں سی سی ٹی وی آہ کیمرے لگے میں ہیں ان کی بھی فوٹیج پولس تھے اور جو فروینزک یہاں پر ٹیم موجود ہے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ جو افسران اہلکار ہیں انہوں نے وہ تمام تر جو سی سی ٹی فوٹیجز ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کرنی اور باقی بھی یہاں پر جو آہ مختلف گھروں میں آہ کیمرہز لگے ہوئے ہیں آہ ان کی بھی فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہے ابھی تک یہاں پر جو آہ وہ صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرہ من شازیب آہ بھٹی جو ہیں آہ وہ آپ کو کلوز جو آہ آہ ویو ہے وہ آپ کو دکھا 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 رہے ہیں اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت آہ کتنی زیادہ یہاں پر آہ پولیس کی نفری موجود ہے اس کے علاوہ فورینزک کی ٹیم ہے اور ان کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا ہے اس گلی میں آہ جس جگہ پر سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کا گھر ہے آہ بہاں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے صرف اور صرف آہ پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو کا عملہ فورینزک کی ٹیم کے آہ جو عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہ مین انٹرس ہے آہ گلی کی جہاں پر ان کا گھر ہے دو طرف سے انٹرس ہے ایک ہے جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں اس طرف سے اور ایک بالکل ہمارے جو اکپ میں جو یہ ساری آہ گلی جاہ رہی ہے اس طرف سے آہ داخل ہو سکتے ہیں تو دونوں آہ سائیڈوں سے آہ جو یہاں پر پولیس کی نفری اس کو تائنات کیا گیا ہے اور آہ دونوں طرف کے راستوں کو کارڈن آف آہ کر دیا گیا ہے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ آہ جو پوری سرار دھماکہ سنا گیا ہے اس کی نویت کیا تھی اور آہ یہ کس چیز کا دھماکہ تھا ابھی یہاں پر جو آہ ٹیمیں موجود ہیں قانون نافذ کرنے والے دارے وہ اس کا تائین کرنے میں مصروف ہیں ہمیں اجازت دیجئے جیسے بھی آہ مزید آہ انفرمیشن ہمیں ملے گی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے جیسے بھی آہ